بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سی ایم اے وید علی شاہد سپرنگ دوہزار پچیس کی پہلی کلاس جسے ہم پیار سے اورینٹیشن بولتے ہیں فیلال کیا چل رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم سی ایم اے کی باتیں سٹارٹ کریں تو اسی ایک سنٹنس پہ غور کر لیتے ہیں سی اے میں کون ہے سی اے میں سبجٹ کا نام ہے کیا مطلب کانیجمنٹ اکاؤنٹنگ علی شاہد کون ہے جو بندہ بول رہا ہے جو آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے ٹوپی والا وہ میں ہوں اگر آپ میں سے کسی نے اس پریشانی میں بیٹھا ہے ہم نے تو جب ایڈمیشن لیا تھا سی ایم اے میں تب تو وہ جو ہمیں پچھر دکھائی تھی دارے نے وہ تو ایک لمبے بالا والا بندہ تھا کوٹ پینٹ بغیرہ میں تو ہمارے سامنے ٹوپی میں کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو ڈونٹ فری آج فرائی ڈیس فیضا سے ہلیا ایسا ہے ورنہ جو ہے وہ آپ کو تقریباً وہی ہلیا اور وہی شکل ملے گی نیکسٹ سپرنگ دوہزار پچیس سپرنگ دوہزار پچیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ٹائم پہلی نومبر دوہزار چوبیس کو جو ہے وہ پکھٹے ہو رہے ہیں دوہزار سی بات ہے ہم نے پیپر جو ہے وہ مارچ میں جا کے دینا ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ سپرنگ دوہزار پچیس اٹیمٹ کنسیڈر ہوگی لیٹس مو فورڈ نیکسٹ آپ کے سامنے لکھا ہا رہا ہوگا الودائی اٹیمٹ ساتھ ساتھ میرا کمنٹس پہ بھی جو ہے وہ نظر ہوگی تو ایک صاحب نے کہا ہلیہ سے کیا کرنا سر پیپر پاس کروا دے بس سبحان اللہ گیری بات کر دی بھائی نے بلکل ایسے ہی ہے شکل آئے یا نہ آئے آپ کو پیپر پاس ہونے زیادہ ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم اسی نیت سے جو ہے وہ کھٹے ہو رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہے الودائی اٹیمٹ الودائی اٹیمٹ کا کیا مطلب ہے کچھ دیر میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں نیکسٹ سیلینٹ فیچرز آپ کی جو یہ کلاس ہوگی لائف کلاس سی اے میں کی اس میں کیا کیا آپ کو فیچرز ملیں گے سب سے پہلے تو یہ لائف کلاس ہوگی لائف کلاس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جو ہے آپ کے پاس جو ایلوکیٹر ٹائم ہے نہیں کہ ون فورٹی فائف ٹو تھری فٹین منڈے ٹو تھرزڈے اور فریڈے کو زائر سی بات ہے جو میں کی ایسے تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا سوہ دو سے جو ہے وہ ساڑھے تین کے قریب آپ کی کلاس ہوا کرے گی روزانہ ہوا کرے گی ہفتے میں پانچ دن ہوا کرے گی لائف ہوا کرے گی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے پچھلی جو ہے وہ اٹیمٹ کے آپ کو لیکچز اٹھا کے دے دیئے سچ مچ والا اللہ علی شاہدی روزانہ ٹائم نکال کے آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوا کرے گا لائف کلاسز کا مطلب یہ ہے نیکسٹ سٹڈنگ آن ون نوٹ ہمارے پڑھنے کا طریقے کار کیا ہوگا ہمارے سامنے ایک ٹچ سکرین لگی ہے اس کے اوپر جو ہے ہم نوٹس بنے ہوں گے اس کے اوپر ٹچ سکرین کے اوپر ہم نوٹس کے ساتھ جو ہے وہ سوال سکرین پہ ہی سالف کیا کریں گے آپ کو نظر آتا رہے گا کہ سکرین پہ کیا چل رہا ہے اور وہ ون نوٹ نامی سافت ویر کے جو ہے وہ آپ کے نوٹس آپ کے لئے آوییبل کر دیا جائیں گے جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یا جو بھی پیریوڈی کلی نیکسٹ کمپریہنسیف کوریج یہ تو کومن سینس والی بات ہے یہ مجھے لکھنی کیوں پڑھی الگ سے کیونکہ نا اپنے میں سے کچھ لوگوں نے ایسے پوسٹ ریزلٹ بیچز بھی اٹینڈ کیوں گے جس میں اس طرح کا کوئی سکیم چل رہی ہوتی ہے کہ پہلے پانچ چپٹرز جو ہے وہ لوگوں نے پری ریزلٹ کلاسز میں ہی کر لیے پوسٹ ریزلٹ جو ہے وہ چپٹر سکس سے سٹارٹ ہو رہا ہے چپٹر سکس سے لے کے چپٹر ففٹین تک جو ہے وہ ہم ابھی پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چپٹر ون سے لے کے فائف تک جو ہے وہ فیبریلی کرنٹ پہ جا کے کرائے گا یہ وہ والی کلاس نہیں ہے آج پہلی کلاس ہے پہلے چپٹر سے ہی جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے پہلے جو ہے ٹاپک سے پہلے چپٹر سے تو نہیں کریں گے لیکن ہم بلکل جو ہے وہ اے سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے جو ہے اند تک زید تک انشاءاللہ جانا ہے نیکسٹ زیادہ ساری پیکٹس کیا مطلب زیادہ ساری پیکٹس اس سے پہلے کہ میں اس سنٹنس کے اوپر مزید غور و فکر کروں تھوڑا سا بیگراؤنڈ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں پرائیم میریلی کیو ایم نامی سبجیکٹ کا ٹیچر ہوں زیادہ سی بات ہے آپ سب کو پتا ہوگا کیو ایم کیا اگر آپ سی ایم پڑھنے کی نیت سے ہیں تو کیو ایم میں جو ہے میں بچوں کیا کہتا ہوں پاس کرنے کے میں کہتا ہوں زیادہ ساری پیکٹس کرو وہاں زیادہ ساری پیکٹس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے یہاں کچھ اور ہوتا ہے وہاں زیادہ ساری پیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایم سی کی ایم سی کی ایم میں آپ جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستر ایم سے کیوز کر جاتے ہیں یہاں شاید ہم پورے جو ہے وہ کورس میں ملا کے جو ہے وہ پچاس یا ساٹھ جو ہے وہ سوال کر رہے ہوں تو سی ایم اے کا ایک سوال زیادہ سی بات ہے کیو ایم کے ایک سوال سے دس گناہ زیادہ ٹائم لیتا ہے کیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے سی ایم اے میں کیو ایم کی طرح جو ہے وہ چھ سو سوال نہیں کریں گے تمہارا پیپر فیل ہو جائے گا اللہ نہ کرے ملکل بھی نہیں یہاں سی اے میں میں زیادہ صحیح پیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چپٹر کے جو ہے وہ کم از کم چار چار پانچ پانچ سوال اچھی طرح کریں گے غور سے کریں گے دہان سے کریں گے اس نیت سے کریں گے کہ انسٹیڈ آف کے ہمیں ہر چپٹر کے بیس سوال کرنے پڑھیں ہم پندرہ سوال کرنے پڑھیں ہم پانچ چھ سوال اتنے اچھے کر لیں کہ وہی جو ہے وہ ہمیں پیپر پاس کروالیں تو ہماری جو ہے فوکس کوالٹی پہ ہوگا کونٹیٹی سے زیادہ ابھی سے اگر کوئی یہ مائنڈ بنا کے آئے ہوئے کیا ٹیچر تو وہ اچھا ہوتا ہے جو سوال کر رہا ہے سوری آپ کو وہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو اس سے شاید اچھی چیز مل جائے آگے آپ کے سامنے اگلا پوائنٹ ہے اس ٹائم اس اٹیمٹ کی سب سے جو یونیک بات ہے جو کہ میں بلکل سٹارٹ میں بھی لکھاتا ہے کہ الویدائی اٹیمٹ یہ آپ کے پاس 99% چانس ہے کہ سی اے میں پڑھنے اور پاس کرنے کا آخری موقع ہے سنسنی نہیں پہلا رہا جنون بات ہے آئی کیاپ دوزار پچیس سکیم کے مطابق سی اے میں نامی سبجیکٹ اب اگزیسٹ نہیں کرتا ہاں اگزیسٹ کرتا ہے گروپ بی میں ایک نیا سبجیکٹ جس کا نام ہے منیجیریل اکاؤنٹنگ جو کہ کیاپ فائیو کا سبجیکٹ ہے آہ سوری کیاپ فائیو نامی سبجیکٹ ہے تو ابھی فیلحال جو آپ سی اے میں پڑھ رہے ہیں وہ گروپ اے کا سبجیکٹ ہے جو وہ والا سبجیکٹ ہے گا گروپ بی کا سبجیکٹ ہوگا کتنے پرسنٹ سی اے میں کا کتنے پرسنٹ پورشن جو ہے وہ ایزٹ اس رہے گا اور اس میں کتنی چیزیں نہیں ایڈ ہوں گی کتنی چیزیں لیس ہوں گی اسے گروپ اے کا پیپر سے گروپ بی گر کنورٹ کرنے میں اللہ جانے ہمیں تو نہیں پتا یہ تو آئی کیاپ کو پتا ہے تو کیوں نہ ہم ابھی اس نیت سے سی اے میں پڑھ لیں تاکہ جو ہے ہمیں اگزمشن مل جائے آئی کیاپ جو ہے وہ آخر میں اس نے دیسیجن میکنگ آتھورٹی ہے ہنڈڈ پرسنٹ تو آئی کیاپ کوئی پتا ہے کہ اس نے اگزمشن دینی ہے بٹ دیرز آ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس کے اگر کاؤسٹ اور منیجمنٹ اکاؤنٹنگ کسی کے پاس ہے تو منیجمنٹ اکاؤنٹنگ میں اسے اگزمشن ظاہر سی باتیں ملے گی تو گروپ اے کا سبجیکٹ پاس کریں اس نیت سے کہ گروپ بی کے سبجیکٹ میں اگزمشن ملے گی گولڈن اٹیمٹ ہے پہلی اور آخری دفعہ آپ کے پاس یہ موقع ہے تو یہ چیز بھی مائنڈ میں رکھے گا سی ایم اے پاس کرنے کا آخری موقع الودائی اٹیمٹ اس سلائٹ پر ہوفیلی سب خوش ہیں کسی اب تک کوئی سوال نہیں ہے کمنٹس بھی خاموش ہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں تو سیلینٹ فیچرز ٹیل ہمارے پاس ٹائم کافی ہے سوال گھنٹہ تو سیلینٹ فیچرز ایک دفعہ ریویو بھی کر لیتے ہیں لائف کلاسز ہوں گی ہفتے میں پانچ دن ہوں گی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ہوں گی ہم ون نوٹ نامی سوفیر یوز کیا کریں گے اور سوفیر کی سلائٹز انشاءاللہ آپ کو مل جائے کریں گی کمپریہنسیف کوریج ہوگی پورا سلے بس ہوگا سیلیکٹر سٹیڈی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو چودہ چپٹر پڑھا کے بولوں یار ففٹین اور سکسٹین کی ریڈنگ کر رہا کیونکہ ففٹین اور سکسٹین سب سے امپورٹنٹ چپٹرز ہیں انشاءاللہ زیادہ سہی پیکٹیس ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کریں گے ہم سے مراد یہ ہے میں کلاس میں کروں گا اور آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ زائے ہوم بک میں کریں گے اچھا فیلحال ایسا ہے کہ جو کمنٹس آ رہے ہیں جن کے انڈ پہ کوششن مارک ہے وہ انہیں میں تھوئی دیر پاوس کر رہا ہوں انشاءاللہ انڈ پہ آپ سب کو موقع ملے گا بولنے کا اور سوال کرنے کا فیلحال میں یہ اتنا لمبا چڑھا میسیج جو ہے وہ نہیں پڑھا مینڈ نہیں کرنا آپ نے نیکس پیج میری ایکسپیکٹیشنز تو میں جیسا بھی ہوں میں ایک سچا بندہ ہوں تو میں آپ سلاؤں کے سامنے سچ بول رہا ہوں میری ایکسپیکٹیشنز والا جو یہ پورشن ہے یہ میں نے خود بیٹھ کے ٹائپ نہیں کروایا میں نے اے آئی سے کروایا ہے لیکن اے آئی نے جو لکھا بلکل صحیح لکھا میرے دل کی باتیں لکھی تو میں نے جو ہے اس میں زیادہ چینج کرنے کے بجے ایز اٹیز لکھ دیا لیکن میں سٹل ان کی ریڈنگ آپ کے سامنے کروں گا اس نیت سے کہ سمجھے اے آئی بول رہا ہے یا علی شاہد بول رہا ہے ایک ہی بات ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ میری ایکسپیکٹیشن ہے میں آپ سب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ روزانہ جو ہے ون فورٹی فائف پہ اپنے سارے جو ہے وہ ادھر ادھر کے کام چھوڑ چھاڑ کے عدب سے باوضو ہو کے اپنا نیٹ کے جو ہے وہ باقی ساری ڈاؤن لوڈنگ روک کے تاکہ اچھی والی سپیڈ آئے آپ کیلکولیٹر لے کے ریجسٹر لے کے موبائل یا لیپ ٹاپ جہاں سے بھی آپ لیکچر لے رہے ہیں آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لیپ ٹاپ پہ لے لیکن چونکہ ہر کیف لیول پہ ہر کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا تو موبائل سے بھی گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن موبائل پہ آپ کو چھوٹا نظر آئے گا آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا انٹ پہ سلائیڈز کا تو میں آپ سب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کلاسز میں ریگولر لیائیں گے اینڈ آن ٹائم کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ فیزیکل کالج ہے اگلے ایک دن آپ نے کلاس نہیں لی آپ اگلے دن ٹی اے بھائی کو ڈونٹے پھر رہوں کہ پیز بتا دو کل سر نے کیا کر رہا تھا تو کلاسز پہ آنا ہے ٹائم پہ آنا ہے روزانہ آنا ہے اور ریگولری جو سرٹن کرنا ہے نیکسٹ میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ پریپیرڈ آئیں گے with necessary materials and a willingness to learn پھل سٹون یہ کیا لکھا ہے necessary materials and a willingness to learn یہ انگلیش میں کیا کیا لکھا ہے necessary materials کیا ہوتے ہیں material کیا آپ کو material چاہیے ہو سکتا ہے cma یا کوئی بھی cma کا سبجیک پڑھنے کے لیے تو common sense کہتی ہے کہ آپ کو register چاہیے ہوگا آپ کو pen چاہیے ہوگا آپ کو شاید لیز کا ایک پیکٹ چاہیے ہو اگر آپ کا blood pressure زیادہ لو جائے لیکن کوشش کریں کھانا پہلے کھالیں class کے دور میان صرف class ہونے چاہیے اور سب سے important بات جو میں جان کے نہیں بول رہا میں کچھ second کا pause لوں گا اور میں عوام سے expect کروں گا کہ کوئی comments میں بولے گا کہ سب سے important چیز کیا ہے cma جیسا numerical سبجیک پڑھنے کے لیے میں نے word numerical پہ ایک اور بہت بڑا hint دے دیا let's see comments میں کوئی جاگ رہا ہے کہ نہیں very nice دو لوگوں نے بولا calculator بلکل صحیح بات cma بغیر calculator کے کیسے ہوگا تو pen register calculator mobile یا laptop اور یہ ساری چیز ہم کے پاس ہونی چاہیے اور ایک اور چیز بندے کی نیت تو سیکھ نے کی اگر آپ زبردستی آ رہے ہیں آپ کے بجی نے کہ اگر تم نے class attend نہیں کی تو میں چپل سے ماروں گا تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے بے شک ساری ساری classes attend کر لیں اس نیت سے آنا ہے کچھ پڑھ لیں گے کچھ سیکھ لیں گے کیا مطلب live class ہے آپ لوگ کو جان کے mute کر دیا کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ہی اپنا mike چیک کر رہے ہوتے ہیں ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے لیکن live chat جو آپ کے پاس بتا سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ میں سوال کا ایک سٹیپ کروں گا پھر کمنٹس کی آپ جو ہے میں سا two way communication کریں گے میں یہ پڑھ کہ بتا رہا ہوں گا کہ فلاں بھائی نے اسے بولا ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی نظر میں سوال دوبارہ دیکھ سوال چکر نہیں لیکن دو تین دفعہ تو سٹوڈنٹ پوچھ سکتا ہے اور انشاءاللہ میں اس پہ ریپلائی بھی کر رہا ہوں گا اس کا بھی وہ مطلب ہے کہ آپ نہیں سمجھ پوچھ لیں پریشان بیٹھے رہے دوسرا تیسرا سی ایم 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 مجھ سے جو گزارہ کر لی جائے نیچے والی سلائیڈ نیچے سے نظر آ رہی ہیں اگر نہیں آ رہی تو میں پڑھ بتاتا ہوں کیونکہ مجھے نیچے والی سلائیڈ کٹی گئی ہیں اچھا ایک بھائی کہتے ہیں کہ نظر آ رہی ہیں دو کہتے ہیں میں اس پہ نہیں پڑھ رہا میں میں نے پوری لسٹ آپ کے سامنے لکھ رکھ دی تو آپ لوگ کا بھی حق بنت ہے کہ آپ کی expectations ہونی چاہیے وہ بھی میں پہلے اس تیار کر آیا ہوں پہ پاس کر لیں بہت ہے تو مجھ سے زیادہ سری expectations نہ رکھ گا بس ایک رکھ لیں کہ پیپر پاس کر ہے اور کوئی زیادہ لمبی چوڑی جو ہے اس پہ ہمیں discussion کی ضرورت نہیں ہے تو ایک لائن کی دو لائن کی سلائیڈ تھی اس پہ مزید ہم ٹائم نہیں لگاتے آگے چلتے چلتے چونکہ لائیف کلاس کے اندر تو باتیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کیا آپ کے پاس سی ایم اے سر علی شاہد پوسٹ پیچ ایس ٹوئنٹی فائیو اور بلو کلر کی ڈی پی لگی ہوگی جس کے بیچ میں میرا نام ہے اور بیچ میں سبجک کا نام بھی ہے رائیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو میں آپ کو 4 ایڈمن سے بھی ملوا دوں آپ کا سوال ہے آپ کہیں سوال آتے مائنڈ میں کلاس کے لابا تو آپ مجھے ٹیک کر کے سوال پوچھیں گے اگر آپ کا ایڈمیشن وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ بات کریں گے سیکنڈ والا جو نمبر ہے جس پہ سی ایم ایڈزی کا لوگو لگا ہے یہ ٹیم میمبر ہیں جن کا کام ایشو آ رہا ہے تو آپ ان والے بھائی کو ٹیک کریں گے اور نمبر فور لکھا ہے سر فروغ خمجد سی ایم ایڈزی کے پرنسپل صاحب یہ بھی ہر گروپ میں موجود ہوں گے اگر اوپر والے تینوں ایڈمن صاحب کا دل نہیں بھرتا آپ ہم تینوں سے نراز ہیں علی شاید بھی آپ کی بات نہیں سن رہا سی ایم ای ڈی ایڈمن صاحب بھی آپ کی بات نہیں سن رہا یا آپ کی جو ہے وہ آپ کا دل نہیں مانتا اور تیسرے والے ایڈمن صاحب بھی تو چوتھے نمبر پہ آپ نے سر فروغ خمجد نامی سینئر بندے کو ٹیک کر کے ہم تینوں شکایت کرتے نہیں اوکے جی مجھے انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ آگے ہو کے بیٹھوں تاکہ زیادہ میری بہتر آواز آئے تو ٹھیک ہے میں آگے ہو جاتا ہوں سر مسئلہ ہی کوئی نہیں نیکسٹ کیا رکھا ہے سی ایم اے میں تو سی ایم اے میں تین گریڈز ہیں نین گریڈ بی ہم اگر دیکھیں تو اس میں سے بیس سے تیس نمبر کا پیپر آنے اس میں پانچ چپٹرز ہیں جبکہ جہاں گریڈ سی ہے ہماری جس میں سے اتنا سارا پیپر آنے تھرٹی رو فورٹی مارکس کا اس میں آپ کے پاس چار چپٹرز ہیں تو کیو ایم سے ایک بلکل ڈیفرنٹ بات کیو ایم کی جب ارینٹیشن میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کتنے سارے چپٹرز ہیں یہ گریڈ ہے اتنے گریڈ سے اتنے مارکس آنے وہ ایک لیول آف فیمیلیاریٹی ہوتا ہے آپ نے بچپن میں کی باتیں کافی تک پڑی ہوتی ہیں ایکویشن یہ ویریان سٹینڈر ڈیوییشن اس طرح کی باتیں کچھ کچھ آپ کو آتی ہوتی ہے میرین موڈ لیکن سی ایم میں میں ازیوم کر رہا ہوں کہ جو بندہ سی ایم پہلی دفعہ پڑھ پڑھا نہیں رہا میں آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں لیکن ضروری ہونا چاہیے ہر چپٹر کی تھیم ڈسکس کریں تو تھیم ڈسکس کرنے کا میرے خیال میں آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک چیز پکڑیں کوئی ایک پروڈکٹ وغیرہ جو کہ آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہوں اور اس پروڈکٹ کو اپنا مین فوکس بنا کے پندرہ کے پندرہ سوڑی سولہ کے سولہ چپٹر کی ایک سٹوری کر لیں تو ایسے موقع پہ میں تھوڑی سی ٹو وے کمیونکیشن دیکھتا ہوں میں آپ لوگ اسے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس سے ہم اپنی مین اگزمپل بنا کے پندرہ چپٹر کے اوپر غور فکر کریں پہلا کمنٹ آئی گول لی اچھا کسی دھنگی کمنٹ کا بھی ویٹ کر لیتے ہیں یا میں خود سے جو ہے سیگرٹ پیتا نہیں انہ مجھے تھوڑا بہت پتہ ہوتا اگلی کمنٹ آئی آئیس کریم یا کیا بات ہے بھائی نے میرے دل کی بات چھین لی میں اس ٹائم جہاں بیٹھا ہوں مجھے گرمی بھی لگ رہی ہے کیونکہ آپس کی بات ہے میں بیٹھا ہوں دو سے تین فیڈے والے دن ہوتا ہے لنگر اور میں لنگر چھوڑ کے بریانی چھوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے اس ٹائم بیٹھا ہوں تو آپ نے اپریشیئٹ کرنا ہے کہ اس ٹائم مجھے بریانی خوشبو بھی آرہی ہے گرمی بھی لگ رہی ہے تو جب بھوک اور گرمی دونوں لگ رہی ہو آسکریم خیار کرتے تھے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اب آپ آسکریم کا بزنس ہے آپ کے پاس دکان ہے جو آسکریم بنا بنا کے بیچتی ہے تو پہلا چپٹر انونٹری ویلیویشن انونٹری کیا ہوتی ہے آپ لوگوں نے انٹرو ٹو آکاؤنٹنگ پاس کیا ہوگا زیر سی باتیں تب آپ یہاں بیٹھے ہیں remove hand from your face اوکی سوری یہ کومنٹ ٹھیک تو میں کہہ تھا آسکریم کی دکان ہم آسکریم جو ہے وہ بیچ رہے ہیں آپ نہیں بیچ رہے ہیں آپ کی دکان ہے آپ بڑے آدمی یا بڑے عورت ہیں اب یہ جو بنا کے بیچ نیوالا میں پڑھا ہے مجھے دوبارہ نہیں بتانا چاہیے لیکن still اگر کوئی بھول گیا تو جو چیز جو آپ نے مسالہ لگا کے بیچنا آگئے وہ آپ کی انونٹری ہے چونکہ ہم آئسکریم کو اپنی اگزیمپل ہم نے بنا لیا ہے تو آئسکریم کس چیز سے بنتی ہے آئسکریم زہر سی بات ہے کریم سے بنتی ہوگی کریم کس چیز سے بنتی ہے ملک سے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئسکریم بنانے کے لیے ملک خریدنا ہے یا ہم نے کریم خرید نہیں ہم نے فلیورز خرید نہیں ہم نے وہ کپس خرید نہیں جس کے اندر آئسکریم ڈال کے بیچنی ہم نے کون خرید نہیں جس کے اندر آئسکریم ڈال کے بیچ نہیں ہم نے چھوٹے پلاسٹک کے چمچے خرید کے بیچ جو آئسکریم میں ڈال تو ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر آپ شاپ کیپر سے کہتے ہیں ایک سپون اور دے دو اور بہت چیز ہیں تو انونٹری ویلیویشن آپ نے یہ چیزیں خرید لیں کس چیز پہ ان کی آپ ویلیویشن کریں گے یہ سارا چپٹر ون کا تھی میں کس پرائس پہ آپ نے آج جو ہے وہ سکریم کا ڈبا خریدا دو سو روپے کا آیا آپ نے مہینے بعد پھر خریدا دھائیسو کا آیا وہ دھائیسو کا کیا ایسا ہم فارمیلہ لگائیں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کام کیا تھا کتنے روپے کی انونٹری پڑی سارے مسئلے جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے ہمیں چپٹر ون جو ہے اس سے پہلے کہ میں چپٹر ٹو کی طرف جاؤں ایک دفعہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے نام پہ بھی ہم ذرا غور و فکر کر لیتے کیا ہے یہ سی ایم ای کاؤسٹ کیا ہوتی ہے کاؤسٹ خرچے تو سب سے جو ہمارا پرائیمری مسئلہ ہے اس سارے سبجیکٹ کا وہ یہ ہے کہ خرچوں سے ہمیں ملنا ہے پہلے ہی ہم نے چپٹر کی بات کی پہلے ہی ہم نے ایس کریم کی کی اور سب سے پہلا ہمارے پاس مسئلہ آگیا خرچوں کا دودھ خریدنا ہے چمچے خریدنے کپس خریدنے ہیں اور چونکہ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں کسی آئیس کریم شاپ کا آرڈٹ نہیں کیا اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کسمت ایس تھی شگر ملز کا آرڈٹ کیا ہے ٹیکسٹائل ملز کا کیا ہے کیمکل کمپنیز کا ایک دو کیا تھا لیکن آئیس کریم کی اچھی لگی تو میں آن دو سپورٹ جو میرے دل میں آتا آئیس کریم باہر گا یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ پڑھے ہوں گے چپٹر ون میں اس کے بعد انونٹری مینجمنٹ چپٹر ٹو یہ گریٹ سی میں یہ دیکھ کے پریشان ہو جائے گا چپٹر ون کے بار ڈریک ٹھری آگیا چپٹر ٹو یہ در انڈ پہ لکھا انونٹری مینجمنٹ آپ نے پچھلے چپٹر میں سیکھ لیا کہ انونٹری جو ہے وہ کتنا آپ کا خرچہ ہو گیا کیا ہو گیا آپ اس سے اگلا سر درد کتنی انونٹری خرید ہیں کب خرید ہیں فار اگر ہم دودھ کے ڈببوں کی بات کریں جس ہم نے کریم بنا کے آئس کریم میں ڈالنی ہے آپ کی شاپ میں کتنے ڈببے ہونے چاہیے ملک کے جس ایک نہیں اگر رہی زیادہ بڑھ گیا تو ہم دس آئس کریم بنا کے بیچیں گے دودھ کا ڈببہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے بھاگے بھاگے گے اوورہیڈز اینڈ ای بی سی اوورہیڈ کیا ہوتا ہے اوورہیڈ شاید ہم یہ ورڈ پہلی دفعہ سننا ہے تو اوورہیڈز ہوتا ہے مٹیریل اور لیبر کے علاوہ کے خرچے فور ایکزمپل آئس کریم شاپ ہے میں نے کیا کہا کس کے علاوہ کے خرچے مٹیریل اور لیبر آپ نے آئس کریم بنانے کے لئے چیزیں خریدنی ہیں وہ تو ہو گیا مٹیریل آپ نے شاپ میں دو چاہ چھے آٹھ دس پندرہ بیس جو بھی ہے جتنے بندے ہائر کیے ہیں ان کی سیلڈیاں وغیرہ دینی ہیں ان کے اوپر کیا غور فکر کرنی ہے وہ اگلے چپٹر میں ہوگا فی الحال ہم بات کر رہے ہیں لیبر اینڈ مٹیریل کے علاوہ کے خرچے بھئی کیا ہو سکتا ہے مٹیریل اور لیبر کے علاوہ خرچے رینٹ شاپ اپنی نہیں تھی رینٹ پہ لیوی تھی ہر مہینے اس کا قرائے دینا پڑے گا اوور ہیڈ ہے آپ کی شاپ میں جو ہے وہ لائٹے جلتی ہیں بجلی کا بل دینا پڑے گا انہیں اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں رینٹ بھی ہم سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے وہ بل بھی تم خود دو تو بجلی کا بل آئے گا گیس کا بل آئے گا اگر خدا نا خاصتہ وائ فائی لگو آئے شاپ میں تو انٹرنیٹ کا بھی بل آئے گا پتہ نہیں اور کتنے طرح بل آئیں گے ہر مہینے آپ کو LDA والوں کو جو ہے وہ دینے پڑیں گے ایک کمنٹ ہے ایک ایک دیپریسیشن بلکل بھی نہیں ایک دیپریسیشن ایک اکاؤنٹنگ بے شکل ہے لیکن سی آئے میں ہم سچ مجھ کے خرچوں بات کر رہے ہوں گے دیپریسیشن ایک اکاؤنٹنگ اکاؤنسیپٹ ہے سی آئی میں از دیفرنٹ دین اکاؤنٹنگ کینٹین سٹاف سیلریز بلکل ایسی ہے سٹاف سیلریز بھی جو انکلوڈڈڈ ہے لیکن وہ لیبر میں انکلوڈڈڈڈ ہے ہم اس کے علاوہ خرچوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کافی سارے خچوں کی بات کر لی تو اوور ہیڈز کیا ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں انہیں کیسے الوکیٹ وغیرہ کرنا ہے اچھا بات پوری نہیں ہوئی لکھا ہے اوور ہیڈز اینڈ ای بی سی ای بی سی ایک جسٹ ایک طریقے کار ہے جس سے ہم جو ہے وہ چیزوں کی الوکیشن کرتے ہیں ای بی سی جیسے اور بھی میتلز ہیں آپ کے پاس وہ ہم چپٹر فور میں پڑھ رہوں گے لائک فور ایگزمپل آپ نے اپنی آئس کریم شاپ میں آئس کریم کے ساتھ ساتھ ایک بندہ کھڑا کر لیا جو ایک پتیلی میں جلیبیاں تلتا ہے اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کی شاپ میں آئس کریم بھی ہے اور جلیبیاں بھی ہے ونس اگیر انتہائی رنڈم ایگزمپل مجھے کمنٹس میں جو ہے وہ کسی نے نہیں کہا جلیبیوں کا لیکن سٹل چونکہ میرے دماغ میں اس ٹائم میٹھا گھوم رہا ہے اس لئے ہم جلیبیاں بھی آگئیں آئس کریم شاپ ہے آئس کریمز ہیں جلیبیاں ہیں بجلی کا بل دینا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کا بل سارا کا سارا آپ کا آئس کریمز کی وجہ سے آیا نہیں لیکن آئس کریمز جلیبیوں کے مقابلے میں کہیں گناہ زیادہ جو ہے وہ بکتی ہیں تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایک لاکھ روپے کا بل ہے وہ ایک لاکھ کا ایک لاکھ جو ہے وہ آئس کریموں کی وجہ سے کرایا اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ ایک لاکھ کا بل تھا پچاس آر کا بل آئس کریموں کی وجہ سے آیا اور پچاس آر کا بل جو ہے وہ جلیبیوں کی وجہ سے آیا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے تو کس بیس پہ الوکیشن کرنی ہے کیا کرنا ہے تو اے بی سی کاؤسٹنگ جو ہے وہ میترز وہ آپ کو الوکیشن آف ریٹس جو ہے وہ سکھاتے ہیں الوکیشن آف ریٹس کیا ہوتا ہے اس ریٹیل میں پہلی کلاس میں جانا تھا اسے ظلم والی بات ہوگی تو یہاں میں جو ہے وہ چپٹر 3 اور 4 کے لیے بریک لگا لیا آگے چلتے ہیں چپٹر نمبر 5 لیبر کاؤسٹنگ کیا ہوتی ہے لیبر سٹاف once again تھوڑی سی اپنی جو ہے past experiences کی بات کروں میں نے بہت سارے آڈٹس کیے ہیں اپنی فرم لائف میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں تو آڈٹ میں آپ نے ورڈ سنا ہوگا cost of sales cost of sales کہتے ہیں آپ کے وہ سارے خرچے آپ نے اکاؤنٹنگ میں بھی جو ہے بھی ورڈ سنا ہوگا اچھی طرح cost of sales میں ساری cost of sales ایک طرف اور salaries wages and benefits ایک طرف یہ اتنا بڑا سردرد ہوتا ہے خاص طور پر جو بڑی companies ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ 100, 1,500, 200, 300, 500 employees ہوتے ہیں ہر employee کو basic salary الگ مل رہی ہوتی ہے allowance الگ مل رہا ہوتا ہے جو ہے اس طرح کے benefits وغیرے الگ ہوتے ہیں gratitude fund الگ ہوتی ہے provident fund الگ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو pension مل رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو عید پر بونس مل رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنے میں تو ہے کہ آپ نے مزدور کو پیسے دے دیا ہے لوجی labor costing ہوگی لیکن labor costing in itself اتنا گہرا topic ہے cma میں ہم اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے جتنی گہرائی میں میں ریال life میں دیکھ کے آ چکا لیکن still ایک آپ نے مزدوروں کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کس حساب سے دینا ہے دینا بھی ہے کہ نہیں دینا اور یہ ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہوں گے chapter 5 میں اگلی سلائٹ پر پھر اس کے اوپر بات کروں گا لیکن still آپ کو ابھی ایک theme دینا ضروری ہے labor costing کا جو میرے خیال میں interesting ایک topic ہے جس پہ پتہ نہیں کیوں سٹوریٹ جو نے اٹک جاتے ہیں اور اس topic کا نام ہے learning curve learning curve سمجھنے کا once again اب بھی میں آپ کو پڑھا نہیں رہا سے story سنا رہا ہوں آپ خود مجھے بتائیں آپ نے جب زندگی میں پہلی مطبع بائک چلائی تھی آپ سمجھیں school گئے تھے یا college گئے تھے آپ کو بائک start کرتے ہوئے بھی time لگا ہوگا آپ کو جو ہے وہ balance کرتے ہوئے بھی time لگا ہوگا اور آپ کا school depending on کے کتنا دور ہے گھر سے آپ کو شاید school یا college جانے میں آدھا گھنٹا لگا ہو ہی میں بات کر رہا ہوں اپنے زندگی میں پہلی مطبع بائک پہ جو ہے وہ school یا بائک جو ہے وہ college جانے ہی کوشش کی سمجھ رہے تھیم پہلی دفعہ بائک چلائے ہی زندگی میں آدھا گھنٹا لگا کے آپ گھر سے college گئے اگلے دن بائک جلدی start ہوگی ہوگی اگلے دن آپ کو راستہ جو ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے دن جو ہے وہ اپنے بائک تھوڑی سی جو ہے وہ confident ہوگی تھوڑی تیز سے لائی ہوگی confirm بات ہے آپ آدھے گھنٹے میں نہیں شاید 29 منٹ یا 26 منٹ یا 27 منٹ میں جو ہے وہ پہنچے ہوں لوجک والی بات ہے پہلی دفعہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ کو time لگتا ہے آپ کو difficulty ہوتی ہے لیکن جب آپ وہ کام دوسری دفعہ کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سے confident ہو جاتے ہیں آپ جلدی کر لیتے ہیں آپ کو اپنے اوپر جو ہے وہ confidence آ جاتا ہے میں جو کر رہا ہوں تقریباً ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو واپس آتے ہیں اپنی اسی college والی example کی طرف آپ زندگی میں دوسری دفعہ college گئے آپ کا آدھا گھنٹہ نہیں لگا ہوگا شاید آپ کو 27 منٹ لگے ہوں اور اسے fast forward کرتے ہیں دو سال آپ نے college میں لگا ہے first year آپ نے گزار لیا second year کے آخری جو ہے وہ دو مہینے چل رہے ہیں کیا آپ ابھی بھی college جانے میں 25 منٹ لگاتے ہوں گے نہیں کیا آپ دو تیس منٹس میں college پہنچ جاتے ہوں گے وہ بھی بالکل بھی نہیں تو یہ level ہے جہاں پہ آ کے stop ہو جاتا ہے پہلے دن آپ کو ادھا گھنٹہ لگا اگلے دن آپ کو 28 منٹ لگے اس سے اگلے دن شاید آپ کو اس سے ایک سال بعد آپ کو شاید 20 منٹ لگے ہوں شاید 18-15 منٹ لگے ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 منٹ میں جو ہے وہ college پہنچ جائے unless کہ جو ہے وہ college آپ کے ساتھ والے جو ہے وہ گلی میں شفٹ ہو جائے تو وہی college جو آپ کبھی آدھا گھنٹہ لگا کے جا رہے تھے اب آپ شاید 15 منٹ یا 16 منٹ یا 17 منٹ میں جا رہے ہیں لیکن آپ کبھی بھی 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں نہیں جا سکتے ایک point پہ آکے break لگ جاتی ہے بے شک آپ formula 1 جو ہے وہ race کے driver کیوں نہ ہو تو learning curve یہ ہوتا ہے کہ آپ کے laborز نے کوئی کام کیا اس میں انہیں time لگا کوئی بات نہیں انہوں نے وہ کام دوسری دفعہ کیا انہیں تھوڑا سا کم time لگا انہیں وہ کام تیسری دفعہ کیا انہیں اس سے بھی کم time لگا لیکن ایک جگہ پہ آگے جو ہے وہ break لگ جاتا ہے وہ break کیسے لگانے کب لگانے کہاں لگانے کس سے پوچھ کے لگانے وہ ہم جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے chapter number 5 میں that is called labor اوکے جی آگے چلتے ہیں next we have cost flow in production once again ہم آئس کریم کی باتیں کر رہے تھے ہم کدھر پہنچ گئے تو cost flow in production آپ نے آئس کریم شاپ چلانی ہے آپ کے ہر طرح کے خرچے ہوتے ہوں گے آپ نے material والوں کو بھی دینا ہے آپ نے libers کو بھی دینا ہے آپ کے پاس پیسے آتے ہیں کچھ آئس کریم بیج کے بدلے میں آپ کے اتنے خرچے ہو جاتے ہیں تو cost flow آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں سے پیسے مل رہے ہیں کہاں کہاں سے آپ کے پیسے جا رہے ہیں اور اس کا جو flow ہوتا ہے اس کا جو flow chart وغیرہ ہوتا ہے اس کی حوالے سے جو calculations وغیرہ ہوتی ہیں وہ اب جا کے seeking chapter number six میں next job and service costing theme ہم نے اپنی نہیں چھوڑنی ہے ہم ابھی بھی آئس کریم شاپ کا owner ہی ہیں تو job and service costing کا کیا مطلب ہوا job costing سوچیں کہ ویسے تو آپ روزانہ جو ہے آئس کریم بنا کے بیچتے تھے لیکن آپ کو ایک special project آیا آپ نے ایک جو ہے عطف اسلم نامی singer کے concert پہ جو ہے وہ جا کے ایک stall لگانے اور آئس کریمیں بیچنی ہے میں نے عطف اسلم ایمی کہہ دیا مجھے نہیں پتا آج کل کون سا والا singer مشہور ہے تو آپ لوگوں کو اگر کوئی بہتر زیادہ up to date singer آتا ہے تو آپ اس کا نام بھی comments میں لگ سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے اس کے concert میں جا کے آپ نے آئس کریمیں بیچنی ہے اب اس دن آپ کا آئس کریمیں بیچنے پہ جو خرچہ آیا ہوگا آپ کی transportation cost ہوگی طغال لگایا ہوگا آپ کے مزید خرچے ہوں گے آپ نے شاید اپنے کسی staff member کو overtime یا bonus بھی دیا ہو گیا کہ تم concert جا رہے ہو اسکرین بیچنے اور میں تم ایکسٹرا پیسے دوں تو یہ ساری باتیں کیا ہمارے روزانہ کے operation سے linked ہیں نہیں یہ ایک الگ سے جاب تھی جہاں کہ آپ نے کچھ خرچہ کیا اور بدلے میں آپ کو کچھ پیسے ملے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو الگ سے projects ہوتے ہیں الگ سے jobs ہوتی ہیں اس کی جو ہے وہ costing وغیرہ ہم سیکھ رہوں گے جا کے chapter number 7 میں next chapter 8 process costing process costing سن کے ہی جو ہے وہ مجھے تھوڑے سے الٹے سیدھے flashback آنا شروع ہو گئے جب میں آج سے بہت زیادہ سال پہلے cma کا student تھا تب یہ میرا least favorite جو ہے وہ chapter ہوا کرتا تھا process costing آپ کی teacher کو اس جو ہے chapter نے بہت زیادہ سردر دیا لیکن اب جو ہے اس نیت سے اس chapter کو پڑھیں گے کہ بدلہ لینا ہے اپنے اپنے teacher کا process costing ہوتی کہ once again ہم جو ہے وہ theme وہی لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس fridge میں جو ہے وہ آئسکریم والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو اپنا آئسکریم شاہر میں دیکھا ہوگا ہے ٹب سے ہوتے ہیں ایک pink color کا flavor گرین color کا flavor اس کے اندر وہ جو ہے وہ چمچہ ڈالتا ہے اور آئسکریم نکال کے جو ہے وہ سرف کر دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک continuing process ہے آپ نے رات تک جو ہے وہ آپ کے پاس پانچ لیٹر آئسکریم تھی آپ نے ساڑھے تین لیٹر آئسکریم بھیج دی رات کو ابھی بھی fridge میں ڈیڑھ لیٹر آئسکریم پڑی ہے اور جو آپ نے اس نیت سے کہا ہے کہ کون سے ایک دن میں خراب ہو جاتی ہے میں کل بیچوں گا کل آیا آپ نے مزید اسی والے ٹب میں جو ہے وہ پانچ لیٹر آئسکریم اور ڈال دی کیا ٹھیک ہے کل والا ڈیڑھ لیٹر اور آج والے پانچ لیٹر میں پاس ساڑے چھے لیٹر آئسکریم ہوگی انہیں mix کر کر کے بھیج دوں گا کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کونسی آئسکریم کل کی ہے اور کونسی آئسکریم آج کی fresh ہے اس طرح کی جو چیزوں کی ہم نے costing کرنی ہوتی کہ بتاؤ کل کتنا خرچایا آج کتنا خرچایا کل کی آئسکریم جو end پہ جو ہے وہ رہ گئی تھی end پہ اس کی cost کا کتنا خرچا جو ہے وہ ہم نے آج کی اپنے خرچوں کو allocate کرنا ہے اور ایک اور بڑے important topic جو اس چپٹر کا ہے that is normal loss normal loss یہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں loss تو بری بات ہوتی ہے loss normal کیسے ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی example آئسکریم میں جو کریم یوز کرنی تھی وہ کریم کیسے بنتی ہے once again میں نے کبھی کسی کریم بنانے والی company کا حلیب فوڈ وغیرہ کا audit تو نہیں کیا میری اتنی قسمت نہیں تھی لیکن still اور بہت سار audit کی ہیں تو اگر آپ دودھ بالتے ہیں تو کریم ٹاپ پہ آ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ دودھ اوپوریٹ ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے ہزار میلی لیٹر ڈالا تھا تو اس میں سے شاید دس بیس تیس میلی لیٹر بھاب بن کے اڑ جائے گا ایسے موقعے پہ ہم کیا کریں سر پکر کے بیٹھ جائیں ہمارے تو لوس ہو گیا اب ہم دودھ پتی ہم تو آئس کریم بنا رہے ہم آئس کریم بنائیں نہیں اس طرح کے جو لوس ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں آوائیڈ کر سکتے جو مرضی کر لیں دوز آر نورمل لوس تو پروسس کاسٹنگ چپٹر میں آپ کو نورمل لوس نامی بہت بڑے سردرد سے بھی نبٹنا پڑے گا ابھی سے آپ کو ڈران نہیں رہا ابھی سے آپ کو تیار کر رہا ہوں گی چھوڑیاں تیز کر لیں پروسس کاسٹنگ ملتے ہیں تم سے کچھ دن آباد تو پروسس کاسٹنگ وہا چپٹر ہے جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ وہی والی بات کہ آپ نے اگر آئس کریم بنا کے بیشنی تھی لیکن آپ کو پتہ لگا کہ جو میں رات کو آئس کریم بجھ جاتی ہے اگلے دن وہی آئس کریم اگر میں توس پہ لگا کے کھاؤ تو اگر آپ نے آئس کریم ساتھ ایک اور پروڈکٹ بنا لیا ایک چیز نکالی آئس کریم سینڈوچ آواز آئی سر بیس میریٹ لیف کرنلی نیکس سلائٹ پلیز ہو چھوڑو یار اسی پہ ہم نے ٹائم لگانا ہے کام کی بات یہ ہی پہ نہیں اتنا ایمپورنٹ بات پنشن آ لیں بھائی کو پتہ ہے کتنا ٹائم رہ گیا جو کیا چیز نکالی رات کو آئس کریم بچ جاتی ہے اگلے دن صبح سینڈویچ پہ لگا لگا کے اگر دیں تو آپ نے آئس کریم سے ایک وار نکال لی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یا تو سائیڈ ایفیٹ کے طور پہ بن گئی لیکن ہو وہ کام کی چیز دو زار جوانٹ بائی پر جو ہیں آئیس مشکل نہیں تو سٹینڈ کاسٹنگ ان ویرینس کیا ہوتا تھا یہ آپ کو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عام طور پہ کسی چیز میں کتنا خرچہ ہو گیا لیک فر ایزمپل آپ کو شاپ چلاتے ہوئے جو ہے وہ مہینہ ہو گیا آپ کو پتا لگ گیا کہ میرے عام طور پہ جو ہے وہ لیبرز وغیرہ کا جو ہے وہ اتنا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا مٹیئلز کا اتنا خرچہ ہوتا ہے بل وغیرہ اتنے آتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں سٹینڈرڈ کاسٹنگ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نورمل مہینہ جس میں کوئی اید نہیں ہیں جس پہ کوئی کہت نہیں پڑا سموکی ویسے چھوٹیاں نہیں ہوگی ایک نورمل مہینے میں میرا اتنا خرچہ ہوتا تو اگر اس کے اپوزیٹ کام ہو جائے آپ کا خرچہ زیادہ ہو جائے بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے تو ویرینس کہتے ہیں ڈیفرنس کوئی ایک کم ہونے کے چانس کم ہے زیادہ ہونے کے چانس زیادہ ہے جو مہنگہی کا حال چل رہے ہیں ہمیشہ جو ہے زیادہ ہی آتا ہے لیکن کتنا گیپ ہے کیوں گیپ ہے اور کیسے فارمولا سے ہم نے اسے کلکولیٹ کرنا ہے next target costing target costing کیا ہوتی ہے بھلا آپ نے اگر اس نیت سے کوئی چیز بنائی ہے کہ یہ جو مرضی خرچہ آجائے میں اپنے employees کو کتنے مرضی پیسے دے دوں میں اپنے material پر جتنا مرضی خرچہ کر لوں میں نے کون جو ہے وہ سور پیسے مہنگی نہیں بیچ نہیں پھر آپ اس حوالے سے اپنے خرچے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اپنے دو مزدوروں کو فارغ کر لوں میں سستہ والا کریم خریدنی شروع کر دوں لیکن میں اس طرح سے خرچے کر کہ میری جو پر پیسے پر یونٹ سے اوپر نہ جائے تو اس کی جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اور آپ کے پاس آخری تین چپٹر سی وی پی ریلیونٹ کس اور ڈیسیجن میکنگ سی وی پی کس وی پی کس کس کا وی سی کیا رشتہ ہے وی کس سی پی رشتہ ہوں اس چپٹر کے بارے میں کافی ہے اور آخری دو چپٹر سب سے امپورٹنٹ چپٹر ویسے سب امپورٹنٹ سب سے جو بڑے سوال آتے ہیں آپ کے سی امی کے سی ریلیونٹ کاؤس یہ کہ آپ نے خرچہ کیا ہے اس میں سے کتنا آپ کے بزنس کا نہیں کتنا آپ کا پرسنل ہے اور اس حوالے سے دیسیجن میکنگ کس طرح سے لائک آپ سے کوئی کہے آپ کی شاپ کی سات والی شاپ بھی خرید ہے ایسا کرو ہو والی شاپ خرید لو آپ شاپ دبل ہو جائے گی تو کسٹمر بھی زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کا بڑا فائدہ ہو جائے گا اگلے نے کہہ دیا آپ نے مان لیا بلکل بھی نہیں آپ کلکولیشن کریں گے آپ حساب لگائیں جو نئی شاپ میرے خرید لیا سے میرا کتنا خرچ ایک سٹر ہو جائے گا کتنے میرے خرچ بچ جائیں گے کتنے پیسے مجھے ایک دیسیزن میکنگ ہے آپ نے سوچنا تھا کہ کیا میں اگلی شاپ خرید ہوں اگلی بہت ہو گیا میں آئیس کریم شاپ بیچ شاپ مجھے دو اور اللہ حافظ ہو جاؤ تمہاری آئیس کریم خریدنے کو تیار ہوں تو بتائیں کیا ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں اس طرح کے بہت ساری ڈیسیزن جو ہیں آپ سے کروائے جائیں گے میرے ڈی ایک سٹوڈنٹس کو یاد ہوگا بریک ایون کیا ہوتا بہت خوف نا ٹاپ گوا کرے گا مزی کی بات ہے فارمیلہ بریک ایون کا سوال ہوتا تھا تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ بھی آپ سکھا آگر میں کوئی سٹوڈنٹ بیٹھ ہے اور جو نئے لوگ ہیں جو سی ایم میں والے لوگ انشاءاللہ آپ کو بھریک ایون سوال میں کافی سار ٹائم لگا لیا ابھی بھی ہمارے پاس آدھ گھنٹہ موجود ہے گھبرانا نہیں ہے اور آدھے گھنٹے تک شاید ہمارے پاس میٹی جیل بھی ہو نیکسٹ ایمپورٹنٹ بات ایکزیمنر کومنٹس یہ ضروری بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ایکزیمنر آپ سے چاہتا کیا ہے تو میں نے پچھلے بیس سال کے ایکزیمنر کومنٹس پکڑنے کے بجائے پچھلی چھے ٹیمٹس کے ایکزیمنر کومنٹس رکھیں تاکہ پھر آپ لوگ نہ آجائیں کومنٹ آئے سر کورس کمپلیٹ کس مند تک ہوگا سارے جو نیمیرکل سبجیکس فیبری میں ہی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ فیب کے میٹ تک ہم اسے پورا کر لیں اچھا جی اگزیمنر کومنٹس ہمیں پتا ہونا چاہیی کہ اگزیمنر آپ سے کیا چاہتا ہے اور لوگ پیپر میں ایسا کیا کر کے آ رہا ہوتے ہیں جس کے اگزیمنر نراز ہوتا ہے وہ فیل کر دیتا ہے یہاں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپنگ بائیس سے پہلے پہلے سی اے میں ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا اور اب سی اے میں ڈیفرنٹ ہے سی اے میں کچھ بڑے جو ہے ہیوی سم کے چپٹرز جو کے ہے ٹائم ویلی آف منی اور بجٹنگ اور ورکنگ ہیں تو جو سی اے میں اصل والے سی اے میں ایک ایزی ورجن ہے اور اگزی بار بار آپ اس بات کے تانے دے گا کہ دیکھیں اس میں سکیم چینج ہوئی تھی پیشلی سی اے میں ریزلٹ اب بہتر آئے کیونکہ سی اے میں ایزی ہوگیا ہے لیکن پینک پورشن دوبارہ گھول سے پڑھیں تب مین چھوٹ کم ایڈنٹیفائی نیو کمر سکرپ سلیکٹی سٹیڈی لیک آف پیکٹی ایکزی بھائی کو سچ مجھ چارڈ ایکاونٹنٹ کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ سٹوڈنٹ جو پیکٹیس کم کرتے ہیں اور سلیکٹی سٹیڈی کرتے ہیں اس نے ضرور دیکھا اگلی اٹیمٹ ہے اگلی اٹیمٹ نے کہ آپ سکور وڑھنے بجائے اور کم ہو گیا جو لوگ ڈھیلے ہو گئے ہیں اب تو ایزی والا سی ایم ہے تو آسانی سے پاس ہو جائے گا جو ہے جو ہے لیک آف گریپ آن بیسک کونسپ بچوں کو بیسک نہیں آتی تو ایڈوانس تو بہت دور کی بات ہے اور ایک اور گہری بات اگزیمینی سپینٹ ایکسیسف ٹائم جو اسان سوال تو اس پہ بھی سٹونٹ اس نے بہت زیادہ ٹائم اپنا ویسٹ کیا ہے تو یہ پریشانی والی بات ہے اگلی چلتے ہیں اگزیمینر کومنٹ سپرنگ دو ہزار ٹائیس اگلا جو ہے وہ ٹائی اس میں اگزیمینر صاحب نے کہا کہ کافی بہتر حالات ہیں اور اس میں اس نے ہائیلیٹی پورشن کیا اگزیمینی سٹین تو آنسر کوششن دو سٹیٹی جائزنگ دا پروچ ان فارمیٹ فو دا پیپر آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا میں ریڈنگ کر رہا ہوں تو میں اس کو عدو تجمہ بھی کر رہا ہوں اگزیمینر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹین نے بغیر سوچ سمجھے کلکلیشن شروع کر دی جو اس کا دل کیا اس نے کرنا شروع کر دیا فارمیٹنگ ٹھیک نہیں تھی اور ان نیسیسیری لانگ ورکنگ سٹین نے دو لائنوں جلتے ہیں اس سے اگلی اٹیمٹ اگزیمینر صاحب نے کہا پچھلی اٹیمٹ میں اچھا ریزلٹ آیا تو دو کیوں ہوا ہے سیلیکٹیو سٹیڈیز ورکنگ مخاطب اگر کوئی موجود ہے یاد کریں میں کیا کہتا ہوتا تھا ہر سوال کے اینڈ پہ تو چھوٹے جو سوال ہوتے ہمیں کلاس میں بیس بیس کر لیا کرتے ہوتے تھے تو میں کیا کہتا ہوتا تھا یاد دیکھو سوال تم سے چاہتا کیا ہے تو یہاں بھی میں بولوں گا تو یہ کہ سوال آپ سے چاہتا کیا ہے ریکوائرمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لوگ سوال پڑھ کے ٹکے لگا رہے ہوتے اچھا ہے ریکوائرمنٹ کا سوال ہوگا نہیں سوال آپ کو بتا دے گا کہ کس چیز کا سوال ہے سوال سے پوچھو وہ آپ سے چاہتا کیا پھر اس حوالے سے سٹارٹ کریں نیکس آپ کے پاس ہے لیک آف گریپ آف آف آن کی کونسی بات ایسا یہ ہے پھر یہ شکوا کر رہا ہے کہ سٹویٹس کو بیس سی نہیں آتی تو بہت دور کی بات ہے اور ہماری جو ہے وہ فیڈ بیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سجیسٹی ڈائٹ کوششن شوڈ بی ریڈ مور کیرفلی سلی بر شوڈ بی پڑھانا چاہیے صحیح طرح اور جو سٹویٹس کو پڑھنا سکھانا چاہیے دیہان سے سیکھ لو سٹویٹس آپ سے چاہتا کیا ہے آگے چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ اٹیم یعنی کہ یہ جو ابھی اٹیم جس کا ریزرلٹ جو ہے اس سے پچھلی اٹیم اگزیمنر انکل نے کہا تھوڑا سا آپ ریزرلٹ بہتر آیا ہے لیکن ابھی بھی مسئلے کیا ہیں جو ہے ہائیلیٹڈ پورشن کہتا ہے وہی شکوا جو اس نے سال پہلے کیا تھا جو دل کرتا ہم نے فارمیٹ بنانا سیکھنا اور اس کے اندر جو بات ریپیٹ ہو رہی ہے پہلے بھی اگزیمنر شکوا کر رہا تھا اب بھی شکوا کر رہا ہے کہ سٹوئنٹ دو لائنوں کا کام جو ہے وہ آدھے پیج پہ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہم نے سیکھنا ہے دیورنگ جو ہے اگلے کچھ مہینے کہ کیسے ہم ایسے ورکنگز کریں کہ اگزیمنر کو سمجھ بھی ہے اور کیسے ایسے ورکنگز کریں کہ آپ کو مارکس بھی ملے اور آپ کا ٹائم کم سے کم لگے اب یہاں آپ کی اگر قیم والی عادت بنی بھی ہے کہ آنسر سے تو غرض ہے بس ایسے سوال سوال نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کیا سوال سوال اور کتنے سٹیپس میں کیا کون سوال ورکنگز جو ہے اگر آپ میں سے کی پہلی اٹیمپٹ ہے تو میں کبھی سے ورنڈ کر دوں پی ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں یہاں سوال سوال کو خوش کرنا کہ یہ میں ایسے کی تھی میں وہ والا فرمولی لگا کے وہ سٹیپ لگ گئے تو میرا یہ والا آنسر آیا اب یہ بھی نہیں کرنا کہ بہت آگے نکل جائیں کہ آپ ڈیڑھ پیج لگا کہ ایک نمبر لے 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 ویسٹ آف ٹائم وی بات ہے لوگ اگر ورکنگز پہ ٹائم بیسٹ کرتے آئیں گے تو کام کی چیز کے لئے ٹائم کم رہ جائے گا اور سب سے امپورٹنٹ ایکزیمنل کومنٹس پچھلی اٹیمٹ اگر آپ میں سے کوئی ایسا سٹوینٹ اس ٹائم موجود ہے جس نے سی ایم اے کا پیپر اٹیمٹ کیا تھا اور اس کا پاس نہیں ہوا دل پہ نہیں لینا میں کسی کو پرسن اٹیک نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بتائیں کہ میں آپ کہ آپ کا عمال نام آپ نے سکرین پہ لکھانے کے لئے کیا آپ لوگ تیار ہیں میں اگلا بٹن دباؤں گا تو ایکزیمنل کومنٹس فور آٹم دوزا چوبیس آجائیں گے رہا لیکن چلو کوئی نہیں اب آپ نے بول دیا تو بول دیا اب تک اکتوبر چوبیس آٹھ بچ چھبیس پی ایم یہ کل رات بھی میں ایک دفعہ ریفریش کر دیکھا تھا ایک آگئے ہیں تو میں کل صبح جو ہے وہ اپنے ہونے والے سکرین کو دکھاؤں گا لیکن میں نے لکھنا مسئلہ کیا ہے سی ایم ایک اور فورا سے میں لائن کار دی میری کیا مجال کہ میں جیسے ایمپورٹنٹ سبجیکٹ کے بارے میں اتنی بتتمیزی کر سکھوں تو میں کاٹ کے اور لائن لکھی مسئلہ کیا ہے سی اتنی بتتمیزی تو میں کر سکتا ہوں مسئلہ چیک کرتے تھے میں نے انہوں نے بٹھا کے ان سے آدھا گھنٹہ تقریر کروائی کیا بتاؤ کیا مسئلہ آتے ہیں سٹوئنٹس کو تو انہوں نے آدھا گھنٹہ تک وہ بھائی بولتے چلے گیا میرے پاس بھی پین اور پیپر تھا میں لکھتا چلا گیا تو انہوں نے صرف پہ کم ٹائم لگائیں گے تو پہلی بات ان ایکزیمینر بھائی نے ایکزیمینر نہیں ہے لیکن ایک اور بہت سینئر آدمی ہے جو سینکڑوں ہزار تک سٹوئنٹس کے ٹیسٹ چیک کر چکے ہیں تو ان سے اچھا ایکسپیئنس مجھ ہے کون بتا سکتا تھا سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ سٹوئنٹس کا ٹیسٹ دیکھ ایسی فیلنگ آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے کونٹیٹی پہ فوکس کیا کونٹیٹی پہ نہیں کیا تو ابھی سٹارٹنگ میں میں آپ سے کہا تھا ہم ہر چپٹر سوال کرے ہوں ہم ہر چپٹر کے چار پانچ اچھے سوال کر لیں گے اسے رگر دیں گے ان سوال کو اس نیت سے کم کر لیکن اچھا کر لہ تو اگلی لائن میں یہ بات لکھی ہے کہ پانچ ہے اگزیمینر ساپ کبھی مجبوراً دینے پڑ جاتے تھے نیکس نون ریپیٹیشن یہ بھی ان اگزیمینر ساپ کئی مشورہ تھا کہ سٹوڈنٹ سے اپنے کہا کریں کہ سوال ریپیٹ کیا کریں کیسے بھلا آپ نے سوال کیا شاید ہی فرشتہ ہو کہ پہلی دفعہ سوال کیا اور ہنڈر پرسنٹ صحیح ہو جائے سکسٹی پرسنٹ صحیح ہوگا سیونٹی پرسنٹ صحیح ہوگا ایک آدھی ایجسمنٹ غلط ہوگی ایک جگہ فرملہ غلط لگا لیا تو آپ سوال سکسٹی سیونٹی پرسنٹ شاید پہلی اٹم میں صحیح ہو جائیں وہ سوال دبارہ کریں وہ سوال تب تک بار بار کریں جب تک آپ کی ساری غلطیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں اور آپ ساری پوچھتا ہوں کیا تم نے یہ کیا کیا یہ فلانی ورکنگ کو کاٹ کے پوچھتا ہوں پتہ نہیں میں نے کیا کیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایچ اور ورکنگ آپ کو کلیر ہونی چاہیے کس کا کیا ریزن تھا یہ میں کیوں کر رہا ہوں کیا مجھے کرنا بھی چاہیے تھا یہ میں اپنا time ویس کر رہا ہوں تو this should be clear to you کیسے clear ہوگا practice سے ہوگا اور classes attend یاد ہو کہ فلا topic جو وہ تنگ کھتا ہے students کو یہ topic جو زیادہ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں اگر ہم پہلے 90% فوکس کر رہے تھے تو 99% 95% فوکس کریں تو یہ جو ہے ساری points reading کرنے کے پیچھے یہ مقصد ہے next terminology can be confusing at first examiner بھائی نے کہ چون کے overhead میں بہت سارے نئے words ہیں جو کہ student پھلی دفعہ سن رہا ہوگا انسپیکشن units اور ساری الٹی سیدھی چیزیں تو student پریشان ہوتا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن جب آپ چار پانچ اچھے سوال کر لیں گے تو آپ ساری چیزیں زبانی یاد ہو جائیں گے آپ کو سب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا جس سوال میں بجیٹی units یا normal capacity کا پس میں کلیش ہو گئے بجیٹی units ایسے ہیں کمپنی نے سوچا ہے ہم ایک لاکھ units بنائیں گے تو کیا ہوتا اس unit پریشان ہو جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کون سے جو ہے فوربولے میں بجیٹی units لگانے کہا normal capacity لگانی ہے ہم ابھی سے توجہ ہو گئے بجیٹی units اور normal capacity کے سوال دھیان سے کرنا ہے اور اس میں confusion ہم نہیں کرنی break even بہت easy اور c میں break even بہت easy نہیں ہے لیکن easy ہے تھوڑا سا lengthy ہوگا qm کے مقابلے میں لیکن جو ہے اگر آپ جو ہے آپ کو اس کا سر پیر پکڑ سمجھ آجائے پکڑنا formula بھی وہی ہے total cost divided by revenue per unit minus variable cost per unit qm میں ہوتا تھا total cost given ہوتی تھی revenue per unit given ہوتا سوال جو پورا صحیح سوال کو لیت اور جو student بھٹا کر رہا ہوتا ہے اس کے break even کی جو سوال ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا next all workings and break even question are linked dv میں نے بول دیا کہ اگر آپ کی ایک working خراب ہوئی ہے تو آپ سارا break even خراب ہو جائے گا کیونکہ ساری چیزیں واپس میں linked ہوتی ہیں next labor examiner بھائی نے کہ students کو learning curve نامی topic پہ کافی مسئلہ آتا ہے learning curve پہلے میں college آنا جانا بائک پہ پانچ منٹ میں آنا پانچ منٹ میں آنا اس کی میں بات کر رہا تھا what to use for batches where learning curve ends وہ بات جتنے مرضی چیمپئن ہیں آپ آدھے گھنٹے کا فاصلہ پانچ منٹ میں تیر نہیں کر سکتے تو ایک جگہ پہ جا بریک لگ جاتا examiner بھائی کہتا بریک نہیں لگاتا students کو کیسے لگاتے کب لگاتے کہا لگاتے کیسے لگاتے تو یہ سب ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ تسلی بھی دوں گے سب کچھ جو ہے وہ تنگ کرنے والا نہیں بیچ میں آسان ٹاپکس بھی ہوں گے نیکس پروسس کاؤسٹنگ پروسس کاؤسٹنگ میرا جانی دشمن اس کی میں آپ پہلی تعریف کر کے بتا دی تھی تو examiner بھائی بھی کہتے ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے اور نارمل لاؤس کی کی جب انسپیکشن آف یونٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں خبردار جو بندہ پریشان بیٹھا ہو ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی ہم پڑھیں گے ابھی تو ہم صرف یہ ان مشکل ورڈز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں جب ہم process costing کا chapter پڑھ رہے ہوں گے ورڈ انسپیکشن unit سامنے آئے گا متوجہ ہو جائیں کہ یہ چیز ہے جس سر نے اور اینٹیشن میں ڈر آیا تھا تو آپ اسے پڑھیں ابھی اسے یہ نہیں کہنا کہ پہلے دن ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ لیا ہم نے کچھ نہیں پڑھ بھی ہم صرف ادھ ادھ بات یں نیکسٹ ویریانس اگزیمیل بھائی نے کہ material ویریانس اور labor ویریانس تو آسانی سے نکل آتی ہے لیکن overhead ویریانس میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم نے پریشان نشان لانی ہونا decision making والے سوالوں میں شہاں shut down decision کے آپ نے چیز چلانی ہے کہ آگے کسی کو بیج بوچ کے نکل جانا ہے ختم کر دینا اس میں جب timeline ہوتی ہیں کہ پہلی جنوری کو ہم ایسے کر رہے تھے 30 جون کو ہم ایسے ہو گئے 30 ستمبر کو ہم کسی آفر کرے اپنی شاپ ہمیں بیج کے چلے جاؤ تو جہاں timeline آجاتی ہے جہاں dates آجاتی ہی پریشان ہوتا ہے ہم نہیں ہونا انشاءاللہ inventory management میں مسئلہ آتا ہے جب safety stock وغیرہ جو discuss کیا جاتا ہے ایس cream میں بھی بات کرے تے safety stock کی کہ ایس نہیں کرنا آپ کے فریج میں صرف cream کا ایک ڈبا پڑھ اور آپ کہیں ٹھیک ہے جب ختم ہوگا تو ہم extra لیں گے آپ کے پاس ہمیشہ ایک extra units ہونے چاہیے تاکہ اگر کسی دن rush زیادہ ہو جائے اچانک سے بہت سارے لوگ آجائے پوری پارٹی آجائے چارس لوگ ہوتی ہے وہ کیف لیویل پہ جا ہوتی ہے تو سٹوئنٹ کی کونسپ جو ہوتے ہلکے ہوتے سوال جو مشکل آجاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی اٹھاروی دفعہ کہہ رہا ہوں پریشان نہیں ہو نا آخری سلائیڈ اب کیا کرے تو اب کیا کرے کا پہلا آپ کے پاس کمپوننٹ ہے آپ کے سوال اب اگلے دس پنرہ منٹ میں ٹیک لگا کے بیٹھوں گا اور میں کمنٹ کی طرف دیکھوں گا کسی نے سی ایم اے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں اگر اس طرح سوال ہوا کہ اسے ہم ابھی انسر کریں ونہ میں کہہ دوں گا پھر کبھی دیکھیں گے آواز آیا کمنٹ آئی بکس کونسی یوز کرنی ہے گوڈ کوئشن بک آپ کو جو ہے ون نوٹ پہ جو ہے میں مختلف بک سے میری ذمہ داری ہے کچھ میں آئی کی بک سے سوال اٹھاؤں گا مختلف بک سے اٹھاؤں گا دیٹ ایکھٹا ٹیسٹ ریگلر لی ہوں گے یا آفٹر چپٹر یہ ایک تھوڑا سا سوال ہے لیکن یقین مانے اس پر غور فکر چل رہا ہے میں انتظامیہ کو توجہو کیا ہوئے کہ میں زیادہ سائے ٹیسٹ لینے تو میرے لئے کوئی ایگزیمنر آویلیبل کر کے دیں اور کوئی طریقے رکھے تو انتظامیہ نے مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ ٹیسٹ ضرور ہوں گے کب ہوں گے کیسے ہوں گے وہ ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے انتظامیہ نے مجھے کہ تھا کہ اپنے ٹیسٹ کے بارے میں گھبر رہنا نہیں تو میں اگر سٹوڈنٹ ناراض ہوگے نہیں چلے گئے تو سوال دوبارہ ٹائپ کرتے عوام میں خاموشی چھائی جاتی ہے سلیبر کوریج کس ڈیٹ میں ہوگا انشاءاللہ فیبرری کے میٹ تک ہم کور کر لیں گے مجھے پتا ہے جنوری کے سٹارٹ میں سٹارٹ کر دیتے پورا کر دیتے لیکن چونکہ نمیرکل سبجیکٹ ہے تو یہ کرتا ہے کہ فیبری کے میٹ تک جائے وہ سٹوڈنٹ چلا گیا ٹھیک ہے جانے والے کو کون روک سکتا ہے کچھ دیر میں ہم بھی چلے جائیں گے اور کچھ اگلا سوال کلاس کے علاوہ کتنا ٹائم دے سی ای 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 کو یہ سوال ہر جو ہے سبجیکٹ میں جو ہے ویکلی سی ہی کیو ہم کہہ رہا ہوں سی ہمیں پاس کر لیں لیکن اگر آپ کو زیادہ میں نے ضرورت پڑتی آپ نے پہلی دفعہ سوال سوال کیا 50% صحیح ہو جب تک سوال صحیح ہو جاتا میں آگے نہیں جانا آپ نے دوسری دفعہ کیا سی 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 ہوگی آپ نے کہ اسی کی تیس سوال کی میں دھر دوں گا اسے لیکن جب تا کی صحیح نہیں ہو جاتا تو شاید آپ کو دیلی بیسز پہ دو دھائی گھنٹے دینے پڑھیں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا میں سیاسی جواب دے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ فیلحال فائیو ڈیز اویگ رکھی ہیں اگر ضرورت پڑی خودانہ خاصتہ تو آگے جا کے ہم اسے چھٹا دن بھی آن کر لیں گے پانچ کے بجائے چھے دن پڑھ لیں گے لیکن اگر آپ پانچ دن ابھی فیلحال تو کچھ عرصہ کلاس ہیویگ ہی چلی گی چھٹے دن چھٹے دن کو آپ نے چھے دن پڑھ ہے پانچ دن پڑھ کے چھٹے دن شیئید گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ ٹیسٹ پہ لگایا ہے تو اس تھیم کے حوالے سے جو ہے دن سے دو گھنٹا جو ہے وہ لگا دنے سی میں پانچ اس کے بعد پھر دو دن چل کر باقی دو سبجیکس پڑھ باقی دو سبجیکس پڑھ نی صرف چل نہیں کر باقی سبجیکس بھی پڑھ نی ایسا ہی ہے 90% ہو جاتا ہے اب میں آپ کو سلائیڈ بھی دکھا دوں یہ تھرڈ نمبر جو ریپیٹیشن نہیں کرتے جو آپ ریپیٹیشن بار بار کریں گے آپ کو سوال یاد رہ جائیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریپیٹیشن کے بعد میں میں سوال 100% یاد کر جائے گا اگر آپ دو دو ہفتے بعد ریویجن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ مہینے بعد ریویجن کرتے ہیں تو اس میں سب سے کرانی اور آپ کا کلاس ٹائم کوئی اور ہے تو میں ایک عام سا ٹیچر ہوں میرا جو ہے ٹائم سیم رہے گا اور جو ہے وہ اللہ جانے بیچ میں اچھا کیا بات ہے میں نے انتظامیہ کا نام لیا انتظامیہ کا کمنٹ بھی آگیا انتظامیہ کے ایک بڑے سینئر بندے نے کہ ٹائم سیم ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ان کے کہنے پہ میں بیان دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم چینج نہیں ہوگا انہوں نے کہہ دیا اب کل کو ٹائم چینج ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگے ہوگے بھائی کہ رہے کہ میں انتظامیہ کا بندہ نہیں ہوں ٹھیک اچھا وہ دو لوگ آپ اس میں باتے کرنا شروع کر دی سر اس پڑھا رہے نہیں اس میں پڑھا رہا ہوں مجھ سے سنو سر اسامہ وحید چلیں میں نام لہی لیتا ہوں سر اس سامہ وحید صاحب ہم ایس ساتھ کمنٹس موجود ہے اور سٹوئنٹس کے ساتھ ہسنے موبائل دن ٹکا کے نہیں پڑا تو اس کی کمی سی سنڈے کو پوری کرنی ہے سر کلاس ٹیملی جوائنٹ کرنا بھی پنکچول آڈٹ میں بھی ڈانٹ ہے ہمیں سر اس کی آپ ٹینشن نال میں انتہائی پنکچول بننا ہوں انٹرنیٹ کے مسئلے اور کمپیوٹر کے مسئلوں کی ذمہداری میں نہیں لے سکتا لیکن انشاءاللہ میں آپ کی کلاس کے لیے 145 یہاں حاضر ہوں اور کچھ اگر 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 کو منشن کر رہے اگر و صاحب اپنے ہمارے اسامہ بھی صاحب وہ بڑے نیک آدم ماشاءاللہ اچھا جی کی باتیں ختم ہوگی اب ہم بس اسامہ بھائی صاحب کی باتیں کر رہے اور کچھ تین بچ کے چھبیس منٹ چار منٹ ابھی بھی ہمارے پاس ہیں منڈے کو پروپر سی میں سٹارٹ ہوگا کیا بات ہے اگلی جو سلائیڈ تھی وہ سب سے پہلے تو ہم کچھ دن لگا کے اپنا میٹ سیدھا کریں گے کیونکہ سی ایم ایس بیس اون میٹ اکاؤنٹنگ نہیں ہے میٹ ہے تو ہم بہت سارے شورٹ کر سیکھ رہوں گے پہلے کچھ دنوں میں لگا کے بہت سارے کومن شورٹ کر سیکھ ہیں جو شروع کر رہوں گے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم منڈے کو کوئی چپٹر سٹارٹ کرنے کے بجائے میٹ پورشن سٹارٹ کر رہوں گے میٹ پورشن کتنے چلتا ہے وہ دیکھا جائے گا نیکس ڈیفنیشن بلکل نہیں ہے لیکن تھوڑی ہے تقریبا 90% جو پیپر نیومیریکل آتا ہے اور تھیوری تھوڑی سی ہوتی ہے اور اسامہ وید صاحب جو ہے میری تاریف کر رہے ہیں ساتھ تین یو سو مچ اور موبائل پہ ٹائم ہو ہے تین اٹھ ایس دو منٹ اور بھی میں بول سکتا ہوں آپ لوگ یہ کمنٹ کا ویٹ ہے بس اوکے جی جو جو لوگ ابھی تک موجود ہیں ابھی تک مجھ سے نراز نہیں ہے اور اس نیت سے ہے کہ منڈے سے واقعی زیادہ سری سی ایم اے پڑھنی ہے وہ اللہ حافظ بولنے داکہ میں میری طرف سے اورینٹیشن پوری ہو گئی ہے پہلا کومنٹ آگیا جزاک اللہ جزاک اللہ 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 حافظ تیس سیکنڈ مور رکھ جاتا ہو کسی اللہ حافظ سر نراز نہ ہوئی بھائی اللہ حافظ سر میں نراز ہوں بھائی اللہ حافظ دو تین اللہ حافظ آگئے باقی لوگ ہنڈز لگا بیٹھے ہونے ٹائپ کرنے میں ٹائم لگے گا تو تینک یو سو مچ فور سپینڈنگ ٹائم وید می آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی منڈے سی میتھ پورشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ